بات کریں گے کرونا وائرس کی تشویش ناک ہوتی ہوئی صورت حال کے حوالے سے کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت آ رکھی ہے شہر میں کرونا وائرس مزید اٹھائیس تیمتیز زندگیاں نکل گیا ہے کرونا وائرس کے مزید اکتار چار سو چوراسی نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے کرونا مریضوں کے رشت کے باعث ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی کرونا مریضوں کے لئے مختص آئیسیو نوے فیصد سے زائد بھر گئے ہیں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ تیس فیصد تک پہنچ گئے کرونا وائرس کے سات سو مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں ایک سو چھتر مریضوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رکھی ہے جنہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کی تیسری لہر ہے جس میں شدت آتی جا رکھی ہے کرونا مریضوں کے لئے مختص آئیسیو نوے فیصد سے زائد بھر چکے ہیں جبکہ کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ تیس فیصد تک پہنچ گئے ہیں کرونا وائرس کے سات سو مریض ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں اس حوالے سے بات کریں گے سینئر ہلتھ ریپورٹر زائی چواتری ہمارے ساتھ موضوع زائی چواتری صاحب بتائیے گا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کی کیا صورتحال بتائی جا رہی ہے کیا وہاں مزید سیریس نوائیت کے مریضوں کے لئے گنجائش موجود ہے جی بلکل اس وقت جو کرونا وائرس کی حالیہ لہر ہے اس کے دوران ہر گزر سے دن کے ساتھ جو شدت ہے جی وہ بڑھ رہی ہے نہ صرف مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بلکہ جو سرکاری اور پرائیوٹ اسکتال ہیں ان کے اوپر لوڈ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس وقت گنجائش ہے ٹیچنگ اور سرکاری اور پرائیوٹ اسکتالوں میں وہ نوی فیصد سے زائد جو ہے وہ آئی چی یو کرونا کے لیے جو مختص کیا کہتے ہیں وہ بھر چکے ہیں اور بہت کم جو ہے وہ اکا دو کاب ویڈی لیٹر جو ہیں وہ ویلیبل ہیں اسکتالوں میں اس کی وجہ سے جو سیریس پریز ہیں ان کا علاج جو ہے وہ بترین تاطل سے دو چار ہیں لیکن ابھی تک اس دوسرحال پر توجہ نہیں دی جا رہی اور نہ ہی کوئی ابھی تک پیش رفت کی آئے خوبص کی جانے سے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار چار سو چوراسی نئے مریض جو سامنے آئے اس کے ساتھ اٹھائیس بزید امباد رپورٹ بھی ہیں اور حضرتالوں میں جو پیشنٹز زیر علاج ہیں ان مریضوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑ رہی ہے سو مریض اس وقت حضرتالوں میں کنفرم مریض داخل ہیں جن میں سے ایک سو چھہتر کی حالت تشویش ناک ہے اور وہ ویڈیڈیٹر پر ہیں دیکھر جو پیشنٹز ہیں ان میں ہائی ڈپینڈنسی یونٹس اور جو انٹینسیو کیئر یونٹس ہیں ان میں بھی آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو پیشنٹز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور نوے فیصد تک آئی سوالت جو ہے وہ اس میں کی گنجائش بھر چکی ہے ریزائی شعفری صاحب یہ بتائی گا تیسری لہر کس عمرہ کی افراد کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے مطلب کس ایج کے گروپ ہیں جو سب سے زیادہ ہسپتالوں میں لائے جو آ رہی ہیں لاہور میں متاثرہ بچوں کی شرع کیا ہے آج جی بلکل جو حالیہ لہر ہے اس میں سب سے زیادہ جو ایک خطرناک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس میں کم عمر بچے دس سال سے کم سے جو بچے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں یہ بچے ان کی تعداد جن کو کرونا وائرس لاحق ہوا ہے اس میں اٹھارہ بچے جو زیادہ راج ہیں تو یہ جو تعداد ہے وہ نہ صرف پچوں میں بڑھ رہی ہے بلکہ ہر ایج گروپ میں بڑھ رہی ہے کیونکہ جو شہر میں مصبت کیسز کی شرعہ تھی وہ تین فیصد تک تھی آج سے ڈیڑھ پونے دو ماہ قبل جو اب بڑھ کر جو ہے وہ تین فیصد تک پہنچ گئی ہے اب یہ اتنا زیادہ اضافہ ہے اس میں مصبت کیسز کی شرعہ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے فائرین کی نظر میں کہ ہر خودر سے دن کے ساتھ وائرس زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور زیادہ شہنیوں کو اپنی ریپیٹ میں لے رہا ہے اور ہر عمر کے افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تاہم جو سب سے زیادہ متاثرہ کیسز ہیں جن جس ایج گروپ میں وہ بیس سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک کے افراد ہیں کیونکہ وہ گھروں سے باہر زیادہ نکرتے ہیں ان کا سماجی بیل جول زیادہ ہے اور ان کو زیادہ احتیاط کر دی چاہیے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ان میں متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے جی ٹھیک ہے زائر شاکری بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ